بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا ہے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ریاکشن آف کارباکسلک ایسر اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ریاکشنز انوالوینگ دا او ایچ گروپ او ایچ گروپ آف کارباکسلک ایسر تو اس میں کیا ہوتا ہے اس پر یاد رکھیے گا ان ریاکشنز کو ہم ایک نام دیں گے وہ ریاکشن کا نام کیا کہتا لائے گا نیوکلی فیلک سبسٹیوشن ریاکشن اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی کارباکسلک گروپ ہوگا کوئی کارباکسلک سوری یہ ہمارے پاس کیا ہے کارباکسلک ایسر ہے اس میں ہم کیا ریموو کریں گے او ایچ گروپ کو ریموو کریں گے او ایچ گروپ کو ریموو کریں گے میں ایک نیوکلو فائل کو ریموو کریں گے اس کی جگہ پہ ایک نیوکلو فائل کو سبسٹیوٹ کروائیں گے اور وہ نیوکلو فائل کون کون سا ہو سکتا ہے ہمارے پاس NH2 ہو سکتا ہے ہمارے پاس OCH3 الکوکسی گروپ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیلائڈ گروپ ہو سکتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو ہمارے پاس پروڈکٹ بنیں گی جو پروڈکٹ بنیں گی وہ کیا کرنے گی کاربوکسلی کے اصڈ ڈیری بیٹو کرنے گی ٹھیک ہے کاربوکسلی کے اصڈ ڈیری بیٹو بنیں گے تو جب بھی اوہشочки لوم رموب ہوگا تو ہم کارباکس الگئی ایک tv کے ڈیریویٹیوز بنائیں گے، کون کونسے ڈیریویٹیو ایسائل ک unmlide کی فارمیشن کریں گے ایسٹر فارمیشن کریں گے ایسٹر فارمیشن کریں گے ایسٹر کولویٹ اسائل کم saber کم کیا کریں گے فارمیشن ڈیسکس کریں گے تو آئیے ہم ان کو دسکر کرتے ہیں سب سے پہلے اسائل کلورائیڈ ہوتا کیا ہے یاد رکھیں ہم لوگ دیکھیں ہمارے پاس یہ آر سی ڈبل بونڈ او سی ہے یہ کلائے گا اسائل کلورائیڈ اور اگر اس کی جگہ پہ میں آر کی جگہ پہ سی ایچ تھی لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا ای سی ٹائل کلورائیڈ کیا بن جائے گا ای سی ٹائل کلورائیڈ ٹھیک ہے اور اسے ہم نام دیں گے اسائل کلورائیڈ کا اس کے علاوہ اسے ایسٹ ہیلائیڈ بھی بول دیں گے کیا بول دیں گے ایسٹ ہیلائیڈ بھی بول دیں گے تو ہم فوسٹ نیریویٹو ڈسکس کریں گے اسائل کلورائیڈ تو اس میں ہم ان کا ریاکشن کلائیں گے کارباکس لیک اسائل کا کس کس کے ساتھ ہم اس کا ریاکشن ڈسکس کریں گے پی سی ایل تھری کے ساتھ ہم اس کا ریاکشن ڈسکس کریں گے پی سی ایل فائر کے ساتھ اور کس کے ساتھ اور اس کا ہم ریکشن جیس کریں گے ایس او سی ایل ٹو تھائیو نائل کلورائیڈ کے ساتھ ریکشن جیس کریں گے جس کے ریزرٹ میں ہمارے پاس آسائل کلورائیڈ کے حالے کے پرپیرڈ ہو جائے گی تو آئیے ہم ہی ریکشن کو دیکھ لیتا ہے سب سے پہلے ہی دیکھتے جائے گا یہ میں نے رکھ لیا ہے ایسی ٹی کیسر سی ایچ تری سی او او ایچ اس کا ریکشن ہم کریں گے کس کے ساتھ پی سی ایل ٹی کے ساتھ کیک ہوگا آپ کیا رموو کرنا ہے اس میں او ایچ گروپ رموو کرنا ہے اس کا ایک ہیٹی یاد رکھیں یہاں پر جتنے کلورائیڈ ہے دیکھ جتنے کلورائیڈ ہے اتنے سے آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کھا لینا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے کیک ہوگا اتنے سے آپ لوگوں نے کیا کھا لینا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے اور او ایچ گروپ رموو کرنا ہے اس کی جگہ پہ کلورین لگا رہا ہے اب دیکھیں تین سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں تو کیا تین اکسیجن اور تین ہیڈروجن ہو گئے اس کو یہاں سے کیا کر دیں یہاں سے الیدہ کر دیں اس حصے کو تو یہاں پر ہمارے پاس کیا پروڈکٹ یہ والا بائی پروڈکٹ کیا بنی دیکھیں تین ہیڈروجن ایچ تھری ایک فاس فورس پی اور تین اکسیجن ایچ تھری پیو تھری یہ کہلائے گا فاس فورس ایسر اس کو ہم فاس فورس ایسر کا نام دیں گے اور باقی دیکھو یہ ہمارے پاس تین کیا بن گیا اسائل گروپ اور تین اکلورائیڈ ان کو آپس نے کیا کر لینا ملا لینا ہمیں ایک نیکل فائل رموو پی اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا نیکل فائل لگا دیں تو یہ ہمارے پاس کیا پروڈکٹ بن گی سی ایچ تھری سی ڈبل وانڈ او سی ال اور شروع سے تین سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اسائل کلورائیڈ اسی ٹائل کلورائیڈ کی فارمیشن ہوگی ویڈ ایپ او پی سی ال تھے اب نیچ ریکشن لیسے سکتے ہیں پی سی ال فائل کے ساتھ تو سی ایچ تھری کی ہوگیا ہم یہ یوز کریں گے سی ڈبل وانڈ او او ایچ اس کا ہم ریکشن بھوائیں گے اس کے ساتھ پی سی ال فائل کے ساتھ ریکشن بھوائیں گے اس کے ریجائیٹ میں ہمارے پاس جو پروڈکٹ آئے گی ایک آئے گا ہمارے پاس اسی ٹائل کلورائیڈ بنے گا ٹھیک ہے اسی ٹائل کلورائیڈ بنے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس پی او سی ال تھری آئے گا اس کو ہم نام دیں گے فاسفوریل فاسفوریل کلورائیڈ فاسفوریل کلورائیڈ کا نام دیں گے اور اس کے ساتھ اور کیا چیز پروپیرڈ ہوگی ایچ سی ال پروپیرڈ ہوگی ایچ سی ال گیس پروپیرڈ ہوگی ٹھیک ہے اور ان دونوں سے اچھا اس کو آپ یاد کیسے کرنا ہے میں یاد کرنا کی طریقہ بتا رہتا ہوں دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا لنچ دے رہا ہوں آپ لوگوں نے اس کو ایسے لکھ لینا ہے CH3COORH یہ اس کو ایسے لکھ لیا اس کے پاس PCL3 کو ایسے لکھنا ہے کہ یہاں پر O کی نیچے PCL3 کر لو یہ ادھر CL اور یہ والا ادھر CL کر لو ٹھیک ہے یہ ادھر CL کر کے نی کو کیا کر دینا ہے ڈیوائیڈ کر دو اس طرح کر کے ڈیوائیڈ کر دو دیکھو H اور CL ملکے HCL بنا دیں گے PCL3O کے ساتھ ملکے POCL3 بنا دیں گے اور یہ اس کے ساتھ ملکے AcetylColoride بنا دیں گے جو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو پروڈکٹ بنا کے دے دیئے OKOVL اس کے بعد SOCL2 کے ساتھ اس کا ریکشن جس کس کرنے کے SOCL2 کے ساتھ اس کا ریکشن جس کس کرنے لگے ہیں تو میں اب لکھوں گا AC کی قیسر CH3C double bond OH7SOCL2 ٹھیک ہے اس کو دیکھنے لیے دیکھیں اس میں پروڈکٹ کیا بنے گی CH3C double bond OH7SOCL2 AcetylColoride پروپیرڈ ہو گیا اس کے ساتھ اور کیا چیز آگی سلفر ڈائیوکسائیڈ یہ بھی گیس بنے گی اور HCL یہ بھی گیس پروپیرڈ ہو گی اب یہ تینوں ریکشن میں دیکھیں گا اسی تیلی کلورائیڈ کے ساتھ یہ جو فاسپوروسیسٹ بنا یہ لیکوڑ ہے اس میں پیو سیل تھیلی لیکوڑ ہے دیکھیں اس میں دونوں جو چیزیں بنیے وہ کیا بنیے ہیں گیسٹ بنیے ہیں اس میں ہم پروڈ اسی تیلی کلورائیڈ پروپیرڈ کرتے ہیں لہذا یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے ویڈ اور سو سیل تو ایس او سیل تو کو ہم کہہ دیتے ہیں تھائیو نائل کلورائیڈ اب اس کو یاد کیسے رکھنا ہے اس کو یاد کرنے کا میں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ لوگوں نے کو اس طرح لکھ لیں سی ایچ تھری سی ڈبل او او ایچ کی گئو گیا اور سو سیل تو کیسے لکھ لیں دیکھو ایدھر ایس او جیسے پہلے سی او سیل ایک سائیڈ پر نکال دیتا اس طرح اس کو کیا کر لیں گے ایک سائیڈ پر نکال دیں گے اور ان کو یہاں سے کیا کر لو آپ لوگ کروس کر لیں گے یہ اس کے ساتھ میں دیکھو ہے اسر کلورائیڈ یہ ایس او اور او میل کے ایس او ٹو اور یہ کیا بن جائے گا ایچ سی ایل پرپیرڈ گل دیتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو یاد کرنے کے میتھوڈ بتا دی اب دیکھیں یہ جو تھائیو نائل کلورائیڈ کے ساتھ کیا تھا یہ سب سے بیسٹ میتھوڈ تھا اب اسی ہی کا ہم لوگ کیا کر ڈسکس کر دیتے ہیں میکنیزم ڈسکس کر دیتے ہیں اور وہ ہم وہی فولو کریں گے جو ہمارے ٹیکس بک میں ہے اب ہم انسٹ کلورائیڈ کے ساتھ جو ریاکشن ہوا وہ میکنیزم ڈسکس کر دیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس کیا ہے اس ٹیکسٹر لکھ لیتے ہیں یہ ہے 3C ڈبل بانڈ O O H یہ لکھلے آپ دیکھو اکسیجن کے پاس کیا ہے دو لون پہ اوکے ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے SOCL2 کی سرکچر S اور ساتھ یہ کلورائیڈ اور ڈبل بانڈ O اس طرح کیا جائے گا اب دیکھو اس کے اراؤنڈ تینوں کیا لگے ہیں مور الیکٹو نیکسیو ایٹم لگے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہوگا پارشل پوزٹیف پارٹ ہوگا یہ ایدہ الیکٹو فیلک سینٹر کے طور پر کام کرے گا اب یہ مرحیسہ ایدہ نیکل فائل کے طور پر کام کرے گا اس کو اوچھو تو یہاں پر کیا ہوگا یہ لون پہ جائے گا ٹھیک ہے یہ لون پہ جائے گا اس کے ساتھ ملکہ کوارڈینٹ کوئرنڈ باؤنڈ 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 ٹھیک ہے اس الیکٹو فیلک سینٹر کے طور پر اس کے باؤنڈ میں ہمارے پاس کیا پروڈکٹ بنی اس کے ریزرٹ میں ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنے گی CH3 C ڈبل باؤنڈ O O اور O کا جو HO میں نیچے کالے تو ایدھر کے شیفٹ ہو جگا تو O کے پاس کونسا چاہ رہا جائے گا نیٹیو ساتھ دو کالورائیڈ ہم لگا دو کالورائیڈ اٹیچ آتی تو اب اس یہ باؤنے سٹیپ ہمارے بک میں نہیں کیا گیا کیا تو میں اس کو باؤنے سٹیپ میں چینج کر کے دے دیتا ہوں کیسے چینج کرتے ہیں دیکھیں یہ میں لکھ دیتا ہوں CH3 CH3 اٹھا کے یہاں پر لکھ رہا ہوں double bond O O positive یہ نیچے H کے لکھ دیا O negative CL اور یہ کیا دیا CL اب پہلے پاس آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھ یہ آپ پر اپ کے پاس صرف ایک loan پر ملت ہے اب Oxygen چھٹے group element ہے یہ positive charge کیوں ہے اس بات کا خیار رکھے گا دیکھو Oxygen 6 group element ہے اب اس کے پاس کتنے lakh کتنے اس کے round یہ ایک count کرنا ہے ہر bond میں ایک count کرنا 1 2 3 اور 5 6 ہونے چاہیے اب رہ کے دینے 5 اس وجہ سے اس کو positive 4 دیا چلے اب میں کیا کرتا ہوں دیکھیں پہلی بات یہاں آپ لوگ اور دیکھیں کلورائیڈ good leaving group ہے تو Oxygen کیا کرے گا bond کو واپس shift کرے گا جس یہاں سے کلورائیڈ پورا electron کا پیر لے کے رموو ہو جائے گا ایک بات میں ڈیٹ کر رہا ہوں اور دوسری بات Oxygen اوپر positive charge ہے یہ unstable ہو گیا اس وجہ سے اپنے آپ سٹیبل کرنے کے لیے یہ پورا bond جو ہوگا اس کو break کر اپنے اوپر shift کر لے گا اپنے اوپر کیا کر لے گا اور ہمارے step کیا چیزی remove H positive or cl negative remove to یہ بان گیا CH3 C double bond O اور اس کے ساتھ O اور S double bond O اور ساتھ کیا آگیا CL اور اس کے ساتھ کیا دکھاتا H positive C L negative جی ہمارے اپنے direct یا سے یہ چیز prepared کر کر لیے اب میں اس چیز کو فردھر proceed کر ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس CH3 C V double bond O O S double bond O CL اب دیکھیں reaction کے اندر H positive بھی اور CL negative بھی ہے کاربن Peta کرے گا اٹیک کرے گا ایٹو فیلک سینٹر ایٹو ایٹو فیلک کیا بن جائے جیسے اٹیک ہوگا یہ بان ٹوٹ اوکسیجن اوپر شکٹ ہو جائے تو ہمارے پاس بن جائے گا CH3 CO negative ٹھیک ہے اور باقی ساتھ جہاں پر کلورائیڈ لگ جائے گا اس کے علاوہ ساتھ کیا رہا ہے O S Double O C ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہم کیا کریں دوبارہ میں اس کو یہاں پر لگ لگتا ہوں جی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دیکھو S O O S O 2 بن سکتا ہے S O 2 گیس بن کے رموو ہو سکتی تو انٹروپیکلی فیوریبل سٹیپ ہے اس وجہ سے اکسیجن کیا کرے گا بیک بانڈنگ کرے گا جیسے بیک بانڈنگ کرے گا یہ بانڈ شیفت ہوگا اس اکسیجن سلفر کے درمیان تو یہاں پر کیا بن جائے گا ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا کیا بن جائے گا ایک سائل کولورائیڈ فارمیشن ہو جائے گی سی آئی سری سی آو ڈبل بانڈ آو سی آئی کولورائیڈ باش کیا یہ ایس ڈبل بانڈ آو ڈبل بانڈ آو بانڈ آو ساتھ کولورائیڈ نیکٹیو آب دیکھو اوپر ہمارے سپاس سٹیم میں ایچ پوزٹیو پروڈیوز ہوا تھا یہ ایچ پوزٹیو سی نیکٹیو کے ساتھ ملکہ کیا چیز پرپیرڈ کر دے گا ایچ سی پرپیرڈ کر دے گا اور یہ ہمارے جو سائل کولورائیڈ